بیٹنگ میں بھی ہمارے لڑکے سارے اچھے ہیں یعنی کہ لڑکے نہیں اچھے لیکن مجھے لگ نہیں رکھے کہ کس لڑکے نے کہاں کھیل رکھیا اس کا نمبر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا میچ وینر تو آج ہم بات کر رہے ہیں اب ٹی ٹوینٹی سریز شروع ہونے والی ہے کہ جی اس میں پاکستان نے اپنا سکارٹ بھی ناؤنس کر دیا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور زمباوی کی ٹیم کے بھی بات کریں گے کہ جس طرح وہ ونڈے سریز کھیلی ہے جو ہماری توقعات تھی کہ پاکستان ٹی میں نہ ان کو آرام سے ہرا دے گی تو اس طرح سریز میں دیکھنے میں نہیں آیا ٹو ون ہو گیا ہے سریز تو پاکستان جیت گیا ہے لیکن زمباوی بھی اپنے آپ کو کام جاب سمجھ رہا ہے کہ یہ پاکستان سے ایک میچ جیتا ہے انہوں نے بھی پاکستان پر پریشر ڈال دیا ہے تو اس کی وجہ سے اور پہلے بندے میں بھی انہوں نے پاکستان پر پریشر ڈال دیا تھا تھوڑا سا ایکسپیرینس کو لیک کر رہے تھے ورنہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جس طرح وہ پہلا بندے بھی پاکستان کو ہرا سکتے تھے جس پوزیشن میں وہ آ گئے تھے سو اس سے ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے لگتا کہ جی ٹی ٹوینٹی سریز ہے نا مزے دار ہوگی اس میں ٹی ٹوینٹی میں ایک آدمی بھی میچ جتوا سکتا ہے ایک بھی اچھی ننگز ایک اچھا سپیل کچھ اچھے اور یہ نا میچ کو ٹی ٹوینٹی میں ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں یہ ٹی ٹوینٹی کی خوبصورتی ہے تو اور دوسری جو پاکستان نے اپنی ٹیم انانس کی ہے تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان نے جو اپنی ٹیم انانس کی ہے اس میں انہوں نے دو اوپنر دو بگٹ کیپر تین سپنر پانچ فاس بولر یہ اور پانچ انہوں نے اپنے میڈل آرڈر بیٹس میں انانس کی ہیں اس میں سے اگر بات کی جائے تو جس طرح انہوں نے اوپنرز دو ہی انانس کی ہیں میرے خیال میں ایک تیسرا ریگولر اوپنر انانس کرنا چاہیے تھا کیونکہ بابر خود اوپن کرتا ہے اور فخر زمان ہے تو ایک تیسرا اوپنرز دینا ان کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے تھا تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس ٹیم میں یالی کمی ہے اچھا جہاں تک فخر زمان کی جس طرح اگر اوپنرز کی بات کریں بابر آزم جس طرح کی پرفارمس کر رہا ہے تو میرے خیال میں پچھلے تین چار سال میں جس طرح یہ کھیلنا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے اور فخر زمان میرے خیال میں جتنا اس میں ٹیلنٹ ہے اس نے اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ ابھی تک جسٹیفائی نہیں کیا جس طرح کا یہ کھیلتا ہے جس طرح کا اس کو انٹرنیشنل کرکٹ میں سٹارٹ ملا تھا تو فخر کو اپنی ہے نا جو پرفارمس ہے نا وہ ریز کرنی پڑے گی اس کو اپنی تھوڑی سی ٹیکنیک ہے نا بہتر کرنی پڑے گی جس طرح کا یہ اب سینئر پلئر کے شکل میں ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو رسپونسیبیلٹی بھی لینی پڑے گی آوینہ فخر سے ہم صرف یہ توقع نہیں کرتے کہ یہ آکے ہٹے مارے اور اس طرح کرے کہ ہم اس کے ساتھ دونوں چیزیں اب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنی ہٹے بھی مارے اور سینسیبل بھی کھلے اب ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں اس پر کے یہ بھی ٹیم کو لے کے چلے جو اس میں ایبلیٹی ہے جو یہ کر سکتا ہے اس لیے میں یہ آلی چیز کہہ رہا ہوں اور دوسرا جو ہمارا انہوں نے روحل نظیر کو انہوں نے دوسرا وکٹ کیپر رکھا ہے تو میرے خیال میں اگر یہ اچھا ہے تو اس کی پرفارمنس تو ٹی ٹوئنٹی میں کوئی اتنی خاص نہیں تھی جو ابھی نیشنل ٹی ٹوئنٹی ہوا ہے لیکن اگر منجمنٹ نے اس پر ٹرس کیا کہ ان کو لگتا ہے کہ اس میں پوٹینچل ہے تو میرے خیال میں ایک تو اس کو اوڈی آئیز میں کسی ایک بندے میں چانس دینا چاہیے تھا تاکہ اس کا بھی پتا چلتا کہ یہ کیسا پلئیز ہے کیونکہ اس سے آگے نیوزیلینڈ کی سیریز ہے نیوزیلینڈ میں ہے تو ٹف سیریز ہے کہ کسی نئے لڑکے کو وہاں چانس دینا یا ادھر کھلانا وہ اس کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا اور منجمنٹ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا اور اگر یہ نمبر تین پہ یہ ہمارے عبداللہ شفیق کو انہوں نے رکھا ہے تو ابھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس کو بھی کوئی میچ نہیں ملا ٹھیک ہے کہ جسے موقع آئے گا اس کو بھی میچ دیں گے لیکن ٹی ٹوئنٹی میں اس نے اچھی پرفارمز دی ہے تو انٹرنیشنل کرکٹ میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے لیکن ہیدر علی کی اگر بات کی جائے اس نے ٹی ٹوئنٹی میں اچھا کھیلا ہے لیکن ابھی اس کو بہت انپرویمنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ جس نے ایک پچاس ضرور کیا ہے لیکن ایک تو اس کو اپنی فیلڈنگ میں بہت زیادہ انپرویمنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ جی اپنی فیلڈنگ کو بہت بہتر کرے اور ہیدر علی کو یہ لی بات سمجھنی پڑے گی انٹرنیشنل کرکٹ میں آکے صرف ہٹے نہیں لگتی کہ جی آپ آتے ہیں اور پہلی بال سے ہٹ مارنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو تھوڑا سا سنسیبل بھی آپ کو کھیلنا پڑے گا آپ کو تھوڑی سی بولرز کو رسپیکٹ بھی دینی پڑے گی سنسیبل کرکٹ کھیلنی پڑے گی جی جس طرح آپ نے لاس روڈیا ایز میں دیکھا اس نے جہاں آٹ ہوا آتے ہی اس نے تین چوکے مارے چوتھی پہ بھی یہ دوسرے اور کی پہلی بال پہ بھی یہ آن ڈرائب زور سے مارنے لگا تھا کہ سارے ٹائم ہٹے اس طرح نہیں لگتی ہے آپ کو تھوڑا سا سنسیبل بھی ہونا پڑے گا ضرور ایسا ہے کہ اپنی نیچرل گیم نہ چینج کرنے لیکن یہ کہ اپنی اسی ٹیکنیک کو سولیڈ کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے کہ آپ بالکل ابھی نہیں ہو اور یہ آلی مسٹیک آپ سے ہو جائیں گی لیکن یہ کہ جتنا جلدی آپ سیکھ لوگے اتنا زیادہ بہتر ہے لیکن آپ کو ابھی بیٹنگ میں بھی اور فیلڈنگ میں بھی بہت انپرویمنٹ کی ضرورت ہے کہ آپ کو بہت جلدی سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج کل کی جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے نا وہ اتنا ٹائم نہیں دیتی کہ آپ بہت ٹائم لگا کے سیکھیں آپ کو بہت جلدی سیکھنا پڑے گا اپنی بیٹنگ کو مچور کرنا پڑے گا کیونکہ آپ پاکستان کی بڑے مین نمبر پہ جا کے بیٹنگ کرتے ہیں کیونکہ جی مینجمنٹ نے آپ کو اس میں چار نمبر پہ کھلایا اور ٹی ٹوئنٹی میں جو دیکھا تین نمبر پہ کھلایا یہ دونوں بہت مین نمبر ہیں جہاں بیٹس میں رہنا پورا کی رول ادا کرتا ہے تو آپ کو اپنی بیٹنگ کو دیکھنا پڑے گا اور افتخار ہے افتخار کی فس کلاس میں اوورال اچھی پرفارمس ہوتی ہے لیکن لاسٹ ٹی ٹوئنٹی میں جو نیشنل کپ تھا اس میں اس کی پرفارمس اچھی نہیں تھی اور ابھی بھی اس نے اوڈیا ایز میں بھی کوئی اتنا زیادہ سکور نہیں کیا اس کو جو میرے خیال پہ پاکستان کی مینجمنٹ نے مسٹیک کی تھی ہے کہ جی تیسرا بندے میں اس کو پورے بالنگ سپن بالنگ کا زور اس پہ ڈال دیا تھا سارا بوجھ اس پہ ڈال دیا تھا یہ چھٹے بالر کے طور پہ اگر آپ اس کو کبھی یوز کرنا چاہیں تو وہ یہ ہو سکتا ہے اگر آپ ریگولر یوز کریں گے تو یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ یہ بیٹنگ بولر ہے بیٹ سپن آر لونڈر ہے یہ تو اس کی بالنگ ایسی نہیں ہے کہ جی پورا سپن بالنگ کا لوڈ آپ اس پہ ڈال دیں اور افتخار کو اپنی بیٹنگ سے اپنے بلے سے رنس کرنے پڑیں گے اگر اس نے ٹیم میں سٹے کرنا ہے تو اس کو زورت ہے کہ جی ابھی یہ اپنے بلے سے نا پرفارمس دے کیونکہ جی سکور اس کو کرنا پڑے گا کیونکہ جس چھٹے نمبر پہ یہ آتا ہے یہ مشکل نمبر ہے سکور کرنے کے لیے لیکن اگر آپ کا رول جیالہ ہے آر لونڈر ہے آپ بیٹنگ آر لونڈر ہے تو آپ کو وہاں نمبر آئے گا تو اس کی ریکائرمنٹ آپ کو پوری کرنی پڑے گی تو افتخار کو بھی دیکھیں گے خوشدل شاہ ہے خوشدل شاہ لڑکے ہیں ڈیفنیٹلی ان میں انپروومنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان کو تو لیکن میں ان ساروں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جی یہ جتنی جلدی اپنے آپ کو سیکھے نہ انپروو کریں تو اتنا آپ کو بہتر ہوگا آپ کے لیے یہ سارے ٹیلنٹیڈ لڑکے ہیں لیکن ان میں ساروں میں انپروومنٹ کی ضرورت ہے اگر کریں گے تو بہت فائدہ رہے گا ہاریس روف ہے موسیٰ خان ہے حسنین ہے حسنین کو دیکھ کے خوشی ہوئی کہ جس نے لاس او ڈی آئی میں جیسا چھبیس رنس دے کے پانچ آٹ کی ہے اس کے میں انپروومنٹ نظر آ رہی تھی مجھے کہ یہ بڑی اچھی بالنگ کی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے موسیٰ خان نے پہلے او ڈی آئی میں اچھی بالنگ کی دوسرے میں نہیں کر سکا اچھی تو اس کو ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے ان لڑکوں کو بھی انپروومنٹ کی ہاریس روف بہتر ابھی اس کو بھی بہت انپروومنٹ کی ضرورت ہے لیکن پہلے سے بہتر نظر آ رہا ہے تو اگر ہم پلیئرز کی بات کریں زفر گوھر اور عثمان قادر کو ہم نے ابھی ٹرائی نہیں کیا سو ان کو میرے خیال میں موقع بھی ملنا چاہیے تھا کیونکہ جی دونوں کو یا آپ ٹی ٹوینٹی میں آپ ان کو موقع دے تو تاکہ ان کا پتہ چلے گی کہ جی ان کا انٹرنیشنل ٹیمپرامنٹ کیسا ہے کہ ان کی فرس کلاس میں دونوں کی پرفارمنس اچھی ہے اماد وسیم ہمارا سیزن سپنر ہے سو زمبابے کے خلاف اتنا کوئی ہمیں نظر نہیں آیا کیونکہ جس طرح کا یہ بولر ہے لیکن یہ سیزن بولر ہے یہ کور کر لے گا اس کا بیٹنگ کا بھی بہت ایڈوانٹیج ہے تو یہ ہماری جنسی ٹیم ہے اوورال بیتر ٹیم ہے لیکن میں صرف بیٹنگ کے حوالے سے تھوڑا سا مجھے کنسن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ ہماری جنسی بیٹنگ لائن ہے وہ سیٹ نہیں ہے پوری طرح کہ ہم اگر پچھلے آپ پورے سال کی اگر ہماری کرکٹ دیکھیں ایک انگلینڈ سیریز کے علاوہ جو ہم کرکٹ کھیلنے ہیں وہ ہم سری لنکا سے کھیلنے ہیں بنگلہ دیش سے کھیلنے ہیں اور زمبابے سے کھیلنے ہیں یہ تینوں ٹیمیں اس ٹیم انٹرنیشنل کرکٹ میں ساروں سے نیچے کے نمبروں کی ٹیمیں ہیں بلکل ڈاؤن ہے کہ جی ری بیلڈنگ پروسس میں آپ سمجھ لیں گے کہ یہ ساری ٹیمیں ہیں کہ جی ان کا کہیں سٹینڈ نہیں کر رہی تو ایسی ٹیموں سے جس طرح مگر ہم میچ کھیل رہے ہیں سریزیں کھیل رہے ہیں تو ہماری جو بیٹنگ آرڈر ہے جو ہمارا کمبینیشن وہ بلکل سیٹ ہو جانا چاہیے اس ٹائم پہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح ہمارا بالنگ کا کمبینیشن مجھے تھوڑا سا بہتر نظر آتا ہے اچھا ہے ہمارے بالرز اچھے ہیں بیٹنگ میں بھی ہمارے لڑکے سارے اچھے ہیں یعنی کہ لڑکے نہیں اچھے لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ کس لڑکے نے کہاں کھیل رہے کیا اس کا نمبر ہے تو یہ سیٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں پتا ہوگی کہ ہمارا چار پہ یہ لڑکا کھیلتا ہے پانچ پہ یہ لڑکا کھیلتا ہے تو تاکہ اس سے نا پلیئرز میں ایسے پلیئر بتا رہے ہی ہیں کہ جی پلیئرز کو بہت کانفیڈنس ہوتا ہے اور کپتان کے لیے نا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اس وقت جس میں اس کو اپنی پوری ٹیم کا پتا ہو تو ہوففول ہی ہمیں نا اس سیریز میں یہالی چیزیں دیکھیں گے اور زمباوے کو بالکل لائٹ نہ لیا جائے ونڈے یہ ٹی ٹوئنٹی ہے کوئی ایک پلیئر بھی میچ کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے تینکیو موسیقی